اسلام علیکم زی و لاغ کے ساتھ میں ہوں مسٹر زیا آج کی ویڈیو کا اغاز کریں گے جی ہم کراچی کینٹ ریلوے سٹیشن سے آج ہے چھبیس بار رمضان چھبیس بار روزہ اور ہم جا رہے ہیں پنجاب اید ہولی دیز کے لیے اید اپنے ریلٹیو اپنے عزیزو کارف کے درمیان کریں گے اور میں نے ریلوے کے ذریعے سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تھوڑا سا ریلوے کا سفر بھی انجوایا کیا جائے اور آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا مزارہ کروایا جائے تو چلیے سٹارٹ کریں اید کی آمد آمد ہے آپ رش دیکھ سکتے ہیں کراچی کو غریبوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے اس لیے تمام پاکستان کے کونوں سے لوگ کراچی کی طرف سفر کرتے ہیں اپنے روزگار کے لیے اور کراچی سے آج تک جو بھی آیا ہے وہ خالی آدھ نہیں گیا تقریباً ایک دو سال پہلے میں اس پہ سبر کرتا رہا ہوں لیکن کافی تر بعد سفر کیا ہے تھوڑا سا چینجگ مجھے نظر آئی ہے تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہے جیسا میں آپ کو سٹنگ ایریا دکھایا آپ کو ریٹ کیا ہے سٹنگ ایریا اچھا کر دیا اور جو سائیڈوں پہ کنٹین ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑا سا اچھا ہوا ہے چیک انڈ بیلنس رکھا گیا ہے پہلے تو جتنا بھی آتا تھا وہ مانگ لیتے تھے لیکن ابھی اس کا بھی تھوڑا سا چیک انڈ بیلنس ہے یہ چیز آج میں نے پہلی دفعہ دیکھیا ہے کہ اس میں بھی وہی جو گر میں ہم لگاتے ہیں اسی آؤٹر وہی لگا ہوا ہے یہ ایک چیز اچھی نہیں رہی یہ آگے ٹرین کا انجن ہے اور پیچھے بوکی نمبر 18 ہے اور اس کے پیچھے بوکی نمبر 17 ہماری بوکی ہے تو کچھا انجن کے پاس لگا دی ہے تو کوئی نہیں چلیں ہم بھی انجن کو تھوڑا سا دکھا لگایا رہے ہیں ٹرین ہونے لگیا جی سٹارٹ اندر چلتے ہیں اندر سب تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں انٹر ہوتے ہیں یہ کمبل شاید پڑے ہیں ہاں بلکل کمبل ہیں اور یہ کشن ہے کمبل تو لینا پڑے گا کیونکو رات کو اتنی سردی ہو جاتی ہے بزنس پلاس پہ کہ کیا بتاؤں یہ انٹر ہوتے ہیں یہ لابی ہے لابی کے اندر بھی سٹنگ ایریا بنا ہے یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارا کیبن بلکل باند اور پورا ہمارے پاس اس کا اندر سے آپ کو دکھاتا جاؤں انٹر ہوتے ہی یہ آجاتا ہے ڈائننگ اور ایک برث یہاں پہ ہے اور ایک برث اس سائٹ پہ اور ایک برث سینٹر میں اور ایک برث اوپر اسی طرح سیم ایک برث نیچے ایک برث سینٹر میں اور ایک برث اوپر تھوڑا سا اس طرف سے آپ کو دکھا دوں تو یہ آجاتا ہے ہماری LCD اور یہ تقیب گیرہ پڑے ہیں اور بہترین یہ تو ٹائم تقریباً ہو چکا ہے ایک منٹ باقی ہے رین سٹارٹ ہو رہی ہے تو رین سٹارٹ ہو چکے موسفیرہ موسفیرہ ادھر دیکھو ہوئے لیٹ گیا آپ یہ ہم کھانا ساتھ لے کے ہیں کیونکہ راستے میں افتاری ہماری راستے میں ہوگی جی تو اس وقت ہم کراچی سے نکر رہے ہیں پھر اس کے بعد پہلا سٹار ہوگا ہمارا ہیدراباد دوسرا ہوگا روڑی اور تیسرا ہوگا خانے وال اور چوتھا ہوگا فیصلہ باد اور پانچ ماں ہوگا لاہور تکیہ لے کے سر کتنا اکرا ہے اس کا اسی روڑے اور سات کمبل بھی لیا جائے تو پھر کمبل ایک سو ساٹھ ہو جائے جی تو رین کے اندر ہماری کٹکیم گھوم رہی ہے یہ کتنے کیا ہے تیس وائلیز کتنے کیا ہے یہ تیس کی پچاس کی دیر ہے یہ پچاس کی ہے تو دیفینیٹلی تھوڑی شے مہنگی ہے ہو پیس ٹیا رہی ہے وہ خرے پئی یہ کتنے کی ہے یہ تیس رہی ہے یہ میں تو پتا ہے کہ پاکستان میں اسی طرح لوٹ مار چل رہی ہے لیکن جو باہر سے آتے ہوں گے فارنر وہ دیکھ کر کیسے چکر آ جاتے ہوں گے کہ تیس کی لیز پچاس کی کیسے مل سکتی ہے ہم اس وقت ہیدرہ باد پہ مجود ہیں فرین کچھ دیر کے لیے ترکے گی افتاری کا ٹائم بھی ہونے مالا ہے کچھ چیزیں لیتے ہیں یہ تو ٹائم ہو چکا ہے رات کے ساڑھے گیارہ اور ہم پہنچے ہیں روڑی روڑی آدھا گھنٹہ ٹرین رکھے گی کراچی کا تیسرا بڑا شہر روڑی جو کہ تقریباً تیرہ سو کلومیٹر مربع کلومیٹر پر محید ہے یہاں سے ہم سندھی اجرک لے گے یہاں کا کلچر سندھ کا کلچر اور سون حلوہ لیں گے کھانے کا بھی آپ کو ترڈیشنل کھانے بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں تو چلیسا NAرسے ہم پہنچے کے والے روڑی بھائی روڑی بھائی روڑی بھائی پہنچے آپ بھائی بھائی روڑی پہنچے discut روڑی بھائی روڑی پہنچے روڑی پہنچے جانچے روڑی سے ہم نے سندھی اجرک لی ہے سندھ کا کلچر یہ سندھ کی پہچان ہے موسیقی روڑی سندھ کا لاس ٹاپ تھا اس کے بعد ہم پنجاب انٹر ہوئے خانے وال اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں فیصلہ باد راستے میں سہری ہی اس کے بعد سو گئے اور ابھی اٹھیں ابھی فیصلہ باد پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم بیٹھیں گے باہر ڈیوو اور جائیں گے اپنے گاؤں اپنے سٹی گجرہ والا ٹکٹ ہماری لاہور کی ہی تھی لیکن ہم نے سوچا کہ لاہور سے واپس آئیں گجرہ والا اس سے بہتر ہے کہ فیصلہ باد سے ہی راستہ لیا جائے تو یہاں پر ٹرین کا سفر ہوا احتتام ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ